موسیقی میں ہوں جاوید سمرو آج سیربین کا اہم موضوع ہے بیروت دھماکے میں کم سے کم ایک سو پینتیس اموات اور ہزاروں بے گھر کیا دھڑے بندی کا شکار حکومت انسان کی پیدا کردہ اس آفت سے نمٹ سکے گی انڈیا چین سہرات پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان انڈیا کا لنداخ کے خطے میں ہزاروں اضافی فوجی تائنات کرنے کا فیصلہ اور دیکھئے گا کابل میں ایک ڈاکٹر نے ریکنسٹرکٹو سرجری کے ذریعے شوہر کے ہاتھوں تشدد کا شکار خاتون کی ناک کی تشکیل نو کیسے کی کیمیای مواد کے ایک گدام میں خوفناک دھماکے کے بعد آج تیسرے دن بھی بیروت مکمل تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے اب تک تین لاکھ افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور کرونا وائرس سے نبردازمہ نظام سیعت جواب دیتا جا رہا ہے اس پر ملک کی اشرافیہ کی آپس کی لڑائی سیاسی گروہ بندیاں حکومت پر نا اہلی اور بدنوانی کے الزامات اور معاشی بہران نے اس ہنگامی صورتحال کو مزید پیچھ ادا کر دیا ہے تفصیلات کے ساتھ سلیم خاضی ایک کے بعد ایک جھٹکا لبنان ایک مرتبہ پھر ایک غیر قدرتی آفت کا شکار بیروت کی بندرگاہ پر آگ کیمیائی مادے کے پھٹنے کے گھنٹوں بعد بھی جاری رہی وہ کیمیائی مادہ جسے بیروت کے دل میں رکھ کر ہر کوئی بھول گیا تھا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز قبرس شام اور اسرائیل تک سنی گئی شہر کے جیسی ہسپتال میں ہر کوئی انسانوں کی لائی ہوئی اس تباہی پر غصے میں ہے کیونکہ ان کے خیال میں یہ تباہی اس نظام کی اکاسی کرتی ہے جو ایک عرصے سے ناکارہ ہو چکا ہے یہ کسی تباہی سے کم نہیں ہمارا ادارہ اس شہر کے بہترین اداروں میں سے ایک ہے ہم ایک ایسے وقت میں کووٹ کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں جب نظام صحت پہلے ہی دم توڑتا جا رہا ہے یہ خیالات صرف طبیعی عملے تک محدود نہیں بلکہ بین الاقوامی تجزیہ کار ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ لبنان کو درپیش سیاسی معاشی اور انتظامی مسائل کی اصل ذمہ داری حکمران طبقے پر آئد ہوتی ہے جو چیز غلط ہو رہی ہے وہ بدنمان اشرافیہ کے ہاتھوں کئی عشروں سے جاری طاقت کا ناجاز استعمال ہے ملک کی اشرافیہ ایک عرصے سے سے لوٹ رہی ہے اور لوگوں کو سستی بیجلی اور ٹیل فون جیسی سہولتیں بھی نہیں دے سکی ہے نہ تو انہوں نے کسٹمز کا نظام دیا ہے اور نہ ہی کوئی ذریع نظام برداشت ایک ایسا لفظ جو لبنان میں بہت استعمال ہو چکا ہے لیکن میں ملکی کا اسرار ہے کہ وہ حمت نہیں ہاریں گی 78 سالہ میں ملکی کئی مہینوں سے لوٹ شیڈنگ اور اشیاء خرد و نوش کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے اپنا بچایا ہوا پیسہ بھی گوا جکی ہے اور اس پر یہ تباہی امید ہر کوئی کہتا ہے کہ کوئی امید نہیں بچی لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی میں اس امید میں جینا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی تباہی آئے گی ہم پھر سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے دھماکے سے ہونے والی تباہی کو ان ہی سیاستدانوں کو سنبھالنا ہوگا جو اس ملک کو پہلے ہی کئی بہرانوں سے دوچار کر چکی ہیں لیکن امید کم ہی ہے کہ لبنان کی اشرافیہ یہ کام اکیلے کر پائے گی سلیم قاضی بی بی سی نیوز انڈیا اور چین کے درمیان سرحد پر کشیدگی ختم کرنے کے لیے کمانڈروں کی باتچیت میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے اور سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران انڈیا نے اب لداخ کے خطے میں ہزاروں اضافی فوجی تائنات کرنے کا فیصلہ کیا ہے چین کا اسرار ہے کہ سرحدی تنازع کو دوسرے تعلقات سے الگ رکھا جائے دلی سے نامنگا شاکیل اختر کی ریپورٹ چین اور انڈیا کے درمیان موجودہ ٹکراؤ کا محور یہ پینگانگ سو جھیل ہے جون کے وسط میں خوریز ٹکراؤ کے بعد چینی فوجی یہاں نہ صرف انڈین خطے میں داخل ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے بڑے پیمانے پر فوجی ٹھکانے تعمیر کر لیے ہیں اس خطے میں ہزاروں چینی توپ ٹینک اور دیگر ہتھیاروں کے ساتھ خیمہ زن ہیں گلوان کے انسیڈنٹ کے بعد جو چرچہ ہوئی تھی اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ چائنہ جہاں جہاں پر آئی ہے وہاں وہاں پہ چائنہ کو ڈس انگیج کرنا پڑے گا اور انہوں نے ہاں بھی بولا تھا ڈس انگیجمنٹ شروع ہے لیکن بہت کم سپیڈ کے ساتھ شروع ہے فنگر فائیف پینگانگ سو کے پاس جو ہے وہ ابھی تک چائنہ نے ڈس انگیج وہاں سے نہیں کیا ہے انڈین وزارت دفاع نے اطراف کیا ہے کہ چینی فوجی مشقی لدہ خطے میں کوگرانگ نالا، گوگرہ اور پینگانگ جھیل کے شمال کی طرف انڈین علاقے پر قابض ہے انڈیا میں اس صورتحال پر کافی تشویش پائی جاتی ہے اس بار چین کی طرف سے بہت کڑا رکھ دکھ رہا ہے پچھلے سالوں میں وہ آتے تھے اور اپنا اڈڈا چھوڑا جماتے تھے اور اس کے بعد پھر واپس چلے جاتے تھے اس بار سنکیت کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ آ گئے ہیں اور ہم واپس نہیں جائیں تو یہ تھوڑا سا چنتا جنگ وشہ ہے اس ہفتے کے حوائل میں دونوں ملکوں کے عالی کمانڈروں کے درمیان فوجیں پیچھے ہٹانے کے بارے میں باتچیت ہوئی تھی لیکن چین سہرت پر اپنی موجودہ پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے فیل کمانڈرز لیول پہ جو باتچیت ہو رہی تھی وہ اب اپنی حد تک پہنچ گئے اب اس کے آگے ہائر لیولز پہ پولیٹیکل لیول پہ اگر باتچیت چلتی ہے اور اس کے آگے وہ بڑھاتے ہیں کسی طرح کا سلیوشن نکالتے ہیں وہ بات کی بات ہے لیکن زمین پہ اب وہ سٹیل میٹ اچھی طرح سے جم چکا رہا ہے وادی اگلوان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان انڈیا نے چینی مصنوعات کے بائیکارٹ کے ساتھ چین کے خلاف کئی طرح کے اقتصادی اقدامات کیے ہیں فوجیں پیچھے ہٹانے کے سوال پر مذاکرات کی ناکامی کے بعد اب انڈیا نے پیتیس ہزار اضافی فوجی اس خطے میں تائنات کرنے کا فیصلہ کیا ہے چین اور انڈیا کے رشتوں کی تلخی اب مزید شدت اختیار کر رہی ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی تلترین خبروں کے لیے اب جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیہ تفسر تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتہ ہے بی بی سی ڈاٹ کام سلیش اردو پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرین کے کیسز اور اموات میں مسلسل کمی کے تناظر میں آج نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا جلاس ہوا جس میں مستقبل کے لا عمل کے بارے میں فیصلوں پر غور کیا گیا اجلاس کی مزید تفصیلات بتانے کے لیے اس وقت کراچی سے ہمارے نامنگار ریاض سحیل موجود ہیں ریاض سب سے پہلے تو یہی بتائیں کہ آج کے اجلاس میں کیا ہوا جی آج کے اجلاس میں انتہائی اہم فیصلے کیے گئے مارچ کے بعد مسلسل جو ہوتل انڈسٹری بند تھی جو سینیما انڈسٹری بند تھی جو شادی ہالز وغیرہ بند تھے ان کو کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے جس کے تحت دس اگس سے جو بھی شادی ہالز ہیں ہوتل کے اندر ڈائننگ اور جو بھائر کی ڈائننگ ہے اس کی اجازت بھی دے دی گئی ہے سینیما گھر بھی اپنے معامل کے مطابق کھل جائیں گے اور جو بازاریں ہیں جو مارچ سے پہلے جس طور صورتحال میں کھلتی تھی اور بند ہوتی تھی تو وہ معامل کی طرف واپس آ جائیں گی اچھا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے وینیوز کو کھولا جا رہا ہے تو مزید کون سے مقامات یا سرگرمیاں ہیں جن پر سے پابندی اٹھائی جا رہی ہے جو پاکستان کی سیاحتی مراکز ہیں خیبر بک ترخہ کے گلگت گلتستان کے آزاد کشمیر میں انہیں بھی کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ جو فضائی سفر تھا ریلوے کا سفر تھا یا جو ٹرانسپورٹ بس سرویس تھی وہ محدود شہروں تک تھی اس کو بھی اب جو معامل کے مطابق جہاں جہاں ائرپورٹس ہیں جہاں جہاں ریلوے سٹیشنز ہیں ان کو اسی طریقے سے کھل دیا جائے گا تاہم جو ایک سیٹ چھوڑ کر دوسری سیٹ پر بیٹنے کا جو ہدایت تھی اس پر عمل درامت جاری رہے گا جو وفا کی وسط ہیں وزیریں اسد امت انہوں نے کہا کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اسے دوبارہ غور کیا جائے گا اور اس کے بعد اس پابندی سے بھی فیصلہ ہٹا دیا جائے گا تو اس دوران ایس او پیز کیا ہوں گی کس طرح کی وہ اختیامات ہوں گے جو شہریوں کو لینے پڑیں گے جی اسد امر نے ایک دوبارہ واضح کیا ہے کہ خطرہ ربیط اللہ نہیں ہے اس لیے جو بھی ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا وہ چاہے سوشل ڈسٹنس ہو یا ماسک ہو یا غیر ضروری طور پر باہر نکلنا ہو اس کے علاوہ ایک اہم فیصلہ یہ بھی لیا گیا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ پندرہ سپتمبر سے ہی کھلیں گے حالانکہ جو پرائیوٹ اسکول ہیں انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ پندرہ اگست سے اپنے تعلیم ادارے کھلیں گے اور جو تعلیمی علم ہیں ان پر لازم کیا جائے گا کہ وہ ماسک خریدیں اور اس کو پہن کے اسکول آئیں حکومت سندھ نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں جو تعلیم ادارے ہیں وہ پندرہ سپتمبر سے کھلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایک چیز ہم یہ بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا اس طرح جو ملک کو کھولا جا رہا ہے سارے مواقع دیے جا رہے ہیں تو کیا سائنس دان اور ڈاکٹروں سے بھی اس میں مشورہ ہوا وہ بھی اس پر رضا مند ہیں جی بظاہر تو ایسا نہیں لگتا کہ جس طرح پہلے مشورہ سلاح و مشورہ جاری تھی وہ کوئی لی گئی ہے اس حوالے سے جو انڈس ہارسپیٹل کے ڈاکٹر باری ہیں ان سے میری بات بھی انہوں نے کہا کہ حکومت نے تھوڑی جلد بازی کی ہے کیونکہ عید کے میں کتنا ایس اوپیز کو فالو کیا گیا کتنا میل ملاب رہا ابھی تک اس کے نتائج کوئی عید کے دس بارہ دن کے بعد آئیں گے تاکہ پھر پتا چلے گا کہ اس کے اثرات کتنے تھے مگر اس سے پہلے ہی حکومت نے کراچی سے ریاض سوہل ان تفصیلات کیلئے بہت بہت شکریہ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا بعض ملکوں کے رہنما سیاسی مفادات کی خاطر مذہب کو کیسے استعمال کر رہے ہیں سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں جاوید سمرو سیاسی مفادات کی خاطر مذہب کا استعمال نئی بات نہیں ہے مگر حالیہ برسوں میں لگتا ہے کہ یہ رجحان پھر سے چل پڑا ہے بھارت کے وزیراعظم نرندر موڈی نے گزشتہ روز ایودیا میں رام مندر کی بنیاد رکھی اس سے چند روز پہلے ترک صدر رجب طیب اردوان کی حکومت نے استمبول میں آیہ صوفیہ کو مسجد میں بدل دیا تھا امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوتن بھی سیاسی مقاصد کی خاطر مذہب کا سہارا لیتے رہے ہیں دلی میں نامنگار زبیر احمد نے مذہب کو سیاست کیلئے استعمال کرنے پر نظر ڈالی ہے بارہ سو چھتیس سے پہلے کردوبہ سپین کا یہ شاندار کتھیٹرل ایک بہت خوبصورت مسجد ہوا کرتی تھی مسلم معاشروں میں اسے آج بھی اس کے قدیم نام مسجد قرطبہ سے یاد کیا جاتا ہے بات تاریخ کی ہے لیکن کئی مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہے کہ سپین کے عیسائیوں نے سیکلو مسجدوں کو یا تو تباہ کیا یا انہیں گرجہ گھروں میں بدل دیا دنیا بھر میں عبادت گاہوں کو بدلنے کی تاریخ پرانی ہے لیکن پچھلے پچیس تیس سالوں میں سیکلر معاشروں اور جمہوری ملکوں میں بھی یہ رجحان پروان چلا ہے ان ملکوں کے علاوہ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ کئی دوسرے ممالک میں بھی پچھلے کئی سالوں میں یا تو مذہب کے نام پر سیاست کی گئی ہے یا پھر مذہبی مقامات کو تباہ کیا گیا ہے پردوان کے حکومت کرنے کا انداز اس وقت ایک عالمی رجحان ہے انڈیا میں موڈی پوتن روس میں چرچ کو استعمال کر رہے ہیں امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ بائبل کو ایک سیاسی علامت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ مسیحی ووٹرز کی حمایت حاصل کر سکیں تو یہ واقعی ایک عالمی چلن بن رہا ہے ہاگیا سوفیا استمبول کی شان اور ترکی کا وقار چوبیس جولائی کو جمعے کی نماز کے ساتھ یہ تاریخی عمارت میوزیم سے مسجد میں بدل گئی یہ قدم ترکی کے صدر اردوان نے اٹھایا جو اپنے حمایتیوں کے ساتھ نماز ادا کرنے مہا گئے تھے تذیعہ نگاروں کے مطابق اردوان کی سترہ سال سے جاری حکومت میں اتا ترک کی سیکلر ویراست کمزور پڑ گئی ہے ترکوں کو ایک سیکلر مسلمان قوم ہونے پر فخر ہے اب آیا سوفیہ کو مسجد بنا دینے سے اس ملک کا یہ افتخار جاتا رہے گا زبیر احمد بی بی سی دلی زرقہ کی ناک ان کے شوہر نے غصے اور حسد سے مغلوب ہو کر کاٹ ڈالی تھی اب افغان دارالحکومت کابل میں ایک ڈاکٹر نے ریکنسٹرکٹو سرجری کی بدولت ان کے چہرے کو بحال کر دیا ہے زرقہ کو چھ سالہ بیٹے کی یاد بہت ترپاتی ہے مگر شوہر کی مسلسل بدسلوکی کی وجہ سے اب وہ اس کے گھر نہیں جانا چاہتی تفصیل عمر آفریدی کی زبانی اس رپورٹ کے بعض مناظر تکلیف دے ہو سکتے ہیں میں خوش ہوں کہ میری ناک ٹھیک ہو گئی ہے یہ اچھا ہے بہت بہتر ہے زرقہ کی ناک ان کے خواند نے کاٹ ڈالی تھی میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور خون بھی بہت بہ رہا تھا مجھے ساس لینے میں دشواری ہو رہی تھی ریکنسٹرکٹو سرجری نے ان کی امید بندانے میں مدد کی میرا شوہر ہر کسی پر شک کرتا تھا وہ مجھے بدکار کہتا تھا میں اسے کہتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے زرقہ کا شوہر کئی سال سے ان کے ساتھ بدسلوکی اور مار پیٹ کر رہا تھا میں میکے چلی گئی اور والدین سے کہا کہ میری علیہت کی کروا دو کیونکہ وہ مجھے مارتا ہے میری جان کو خطرہ ہے مگر جب ان کے والدین کو مار پیٹ نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی تو وہ شوہر کے گھر چلی گئی مار کوٹائی کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا میں نے بھاگنے کی کوشش کی پڑوسیوں کے گھر پنہا لینے کی کوشش کی مگر دروازہ بند تھا اس نے مجھے کپڑوں سے گھسیٹ کر باغیچے میں لاکر پٹک دیا اور میری ناک کارڈ ڈالی افغانستان کے چھوٹی کے سرجن ڈاکٹر ظلم خان احمد زی نے جب ان کے زخموں کی تصویریں دیکھی تو انہیں مفت علاج کی پیشکش کی چہرے کو سن کرنے کے بعد ایک پیچیدہ عمل جراہی کے دوران ذرکا کے گال کی جلد سے نئی ناک بنا کر جوڑ دی گئی آج جب میں نے آئینہ دیکھا تو خود کو بہتر پایا پہلے تو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا اب میری ناک بہت بہتر ہے آپریشن ٹھیک طرح سے ہو گیا معمولی سی سوزن تھی مگر یہ کوئی خاص بات نہیں موجودہ حالات میں اس آپریشن کا نتیجہ بہت اچھا ہے ذرکا کا شوہر اب جیل میں ہے ان کا چھے ورس کا بیٹا شوہر کے خاندان کے ساتھ رہتا ہے مجھے بیٹی کی یاد بہت ترپاتی ہے شوہر کے تشددد کے باوجود افغانستان کے قانون کے تحت انہیں بیٹے کے ملنے کا امکان بہت کم ہے مگر ذرکا نے شوہر کے گھر نہ جانے کا تہیہ کر لیا ہے میں اپنے شوہر سے آزاد ہونا چاہتی ہوں میں طلاق چاہتی ہوں آپ مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر انڈیلر ایٹ جاوید سمرو آج سیربین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بلک اور ٹویٹر پر جس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں جاوید سمرو کو اجازت دیچے موسیقی موسیقی